فیض آباد دھرنا کمیشن کی مدت میں توصیح ہو گیا نہیں سپریم کورد وفاقی حکومت کی درخواستات سنے گی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکمی بینچ سمات کرے گا جسٹس محمد علی مزر اور جسٹس مسرط حلالی بینچ میں شامل جنوری کے تیسرے ہفتے میں انکواری کمیشن ریپورٹ فائنل کر کے سپریم کورد میں جمع کرانی تھی وفاقی حکومت نے مقررہ وقت میں توصیح کے لیے سپریم کورد سے براہراس رجوع کیا تھا اریالا جیل میں آج سائف اور کیس میں کیس کی سمات خصوصی عدالت کے ججب الحسنات زلقرنین کیس سنیں گے گزشتہ سمات پر پانچ گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے مجموعی طور پر پندرہ گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے جا چکے آزم خان نے بھی گزشتہ سمات پر بیان دیا تھا لاہور ہائی کورڈ میں پرویز الہی کو عدالتی حکم کے خلاف گرفتار کرنے کے خلاف سمات دورکنی بینچ نے اپیل پر سمات غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی اپیل کے قابل سمات ہونے پر دلائل دینے کے ہدایت قیسرہ الہی نے پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے اپیل دائر کی تھی سیاسی جماعتوں کے انتخابی مہم جاری ووٹرز کو خائل کرنے کے لیے جلسوں اور ریلیوں کا سلسلہ جاری مسلم لیگ نون آج مان سہرہ میں سیاسی میدان سجائے گی نواز صریف جلسے سے خطاب کریں گے تاکرہ سٹیڈیم میں جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں پیپلز پارٹی آج ساہیوال کے ہاکی سٹیڈیم میں سیاسی پاور شو کرے گی بلاول بھٹو جلسے سے خطاب کریں گے تیاریاں حتمی مراحل میں تاخل غیر قانونی سیمز کے اجراء کو روکنے کے لیے پی ٹی اے کا بڑا اخدام سیموں کے اجراء اور فالیت کے ایسو پیس تبدیل پہلی نئی سیم آٹھ گھنٹے میں فعل ہوگی دوسری نئی سیم سات دن میں فعل کی جائے گی جوپلیکیٹ نمبر آٹھ گھنٹے میں جاری کیا جائے گا پی ٹی اے کے مطابق نئے ایسو پیس چوہ بیس جنوری سے نافذ علامل ہوں گے ایک ہی دن میں کئی سیموں کے اجراء پر فیصلہ کیا گیا جالساز وارس ایپ انسٹال کر کے کسی اور کے نام پر جاری سن پھینک دیتے ہیں نئے ایسو پیس سے فرور کے واقعات کم ہوں گے مزریعالہ پنجاب کا رات گئے چلڈن اور جنرل اسپیال کا دورہ اپگریڈیشن کے کاموں میں پیش رفت کا معاینہ کیا چلڈن اسپیال کے امرجنسی اور دیگر وارس کو بہتر بنانے کے ہدایت بچوں کے لیے بنایا گیا پلئے ایریا کو بھی دیکھا دیواروں پر پینڈنگز لگانے کے ہدایت جنرل اسپیال میں اپگریڈیشن میں سس روی پر موسے نقوی برہم ہوئے رفتار تیز کرنے کا حکم کہا پوری کوشش کی جائے کہ اپگریڈیشن کا کام مقررہ وقت پر مکمل ہو پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار ایک سو دس سے زائد اسپیالوں میں سہولیات کو بہتر بنایا جا رہا ہے مریضوں کو ہیلتھ کیر کی بہتر سہولیات میسر ہوں گی اور پاکستان ہاکیٹین پیارکس اولمپکس سے آؤٹ نیوزیلینڈ نے پاکستان کو تین دو سے شکست دے دی پاکستان کی طرف سے ابو بکر نے اٹھارویں اور چوبیس میں منٹ میں گول سکور کیے قومی ٹیم مسلسل تیسری مرتبہ اولمپکس ہاکی مقابلوں میں کالیفائے کرنے میں ناکام رہی ہے موسیقی